بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا نیو میٹرو سٹی گجر خان کی کیونکہ گزشتہ روز ہم نے وی لاک کیا تھا اور ہمارے ذرائع سے میں معلوم ہوا تھا کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو مالک ہے ملک بلال بشیر کل تو میں نے کہا تھا کہ وہ ملک ریاض کے قریبی رشتدار ہیں لیکن آج اس بات کی کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ ملک بلال بشیر پراپٹی ٹائکون جن کو پوری دنیا جانتی ہے ملک ریاض کے نواسے ہیں یہ وہ ملک بلال بشیر ہیں کہ جو اس سے قبل خاریا میں نیو میٹرو سٹی کے نام سے پروجیکٹ کر چکے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے گوادر میں گاف سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس پروجیکٹ کی صورتحال کیا ہے وہاں کے کونگون سے متاثرین ہیں جو ملک بلال بشیر کے ڈسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کل تو رولپٹی ڈیولیمنٹ آتھالٹی نے نیو میٹرو سٹی گجر خان کو غیر قانونی قرار دیا تھا اس حوالے سے انہوں نے نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ کو لیٹر بھی لکھا تھا لیکن اس لیٹر کا بھی کوئی جواب نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے نہیں دیا گیا جس کے بعد ایک اشتہار جاری کیا گیا لیکن آج جو پروگرام ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنسمن یعنی کہ پراپری ٹائکون ملک ریاض کے نواسے ملک بلال بشیر کے اوپر گجر خان تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوئے ہیں مدعی کون ہے دفعات کیا لگی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ملک بلال بشیر کی اپنی کوئی ورث نہیں ہے وہ صرف جو کچھ بیجتا ہے وہ ملک ریاض کا چہرہ بیجتا ہے کہ ملک ریاض جہاں پہ بھی کھڑا ہو جائے وہ ایک کیا بنجر زمین بھی کیوں نہ ہو وہ زمین ہاتھوں ہاتھ بکنے لگ جاتی ہے لیکن ملک بلال بشیر نے گوادر میں گاف سٹی کا پروجیکٹ کیا وہ پروجیکٹ پایا تکمیل تک نہ پہنچا وہاں پہ کئی متاثرین آج بھی رو رہے ہیں اور ملک بلال بشیر صرف ان کو جو سرپرستی حاصل ہے ملک ریاض کی حاصل ہے کل میں نے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ ملک ریاض اکثر یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی فائل رک جاتی ہے تو وہ فائل کو ٹائر لگا دیتے ہیں ٹائر لگانے کا مطلب آپ بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ ٹائر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آج جو نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جہاں جہاں پر بل بورڈز لگے ہوئے تھے جہاں جہاں پر اشتیار لگے ہوئے تھے وہ بل بورڈز اتارے جا رہے ہیں وہاں پہ جو نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو بھی ایڈویٹیزمنٹ تھی اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتا دے کہ نیو میٹرو سٹی انتظامیہ کے خلاف راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی نے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں یہ کہا ہے کہ نیو میٹرو سٹی گیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اوور سے اس پاکستانیوں کو اپنی طرف اٹریکشن کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے اشتہار دے رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہی ہے کل کے پروگرام میں جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ماہ کے یعنی بہت کم کلیل مدد ہے ایک ماہ اٹھائیس ارب روپیہ ملک بلال بشیر نے مارکیٹ سے اٹھایا ہے اور ملک بلال بشیر کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مطابق ملک بلال بشیر کے پاس جو لینڈ ہے اس سے وہ ڈبل سے ٹرپل فائلیں فروخت کر چکے ہیں اور پراپٹی ایجنٹس جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ صرف اپنا کمیشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے پیٹ سے غرض ہے ان کو صرف اپنے مطلب سے غرض ہے عوام جانے یا عوام جہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہے وہ مالکان جانے لیکن ملک بلال بشیر کے خلاف آج جو تھانا گجر خان میں مقدمہ درد ہے اس مقدمے میں کون کون نامزد ہے یہ تھانا گجر خان میں سات سو چھتر بٹا بائیسی مقدمہ درج ہوئے ہیں اور یہ راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی کے انسپیکٹر ہے محمد تارک انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے دہ پنجاب ڈیولپنٹ آف سٹیز ایکٹ وان نائن سیون سکس تھائلٹی فول ڈیش وانس ڈی یہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے تھانا گجر خان میں اور اس مقدمے میں جن جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ملک بلال بشیر کو صرف اس بات کا غرور ہے کہ وہ ملک ریاض کے نواسے ہیں لیکن ملک بلال بشیر کبھی ملک ریاض نہیں بن سکتے ملک ریاض نے جو ڈیلیور کرنا تھا وہ ڈیلیور کر چکے انہوں نے جو برینڈ بننا تھا وہ برینڈ بن چکے اب ہر کوئی دوسرا شخص ہر کوئی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ ملک ریاض نہیں بن سکتا ملک ریاض نے محنت کیا ہے لیکن جو مقدمہ درجوے اس مقدمے کی طرف آتے ہیں یہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں بی ایس ایم یعنی کے بلال سٹیل ملز کے ملک بلال بشیر ان کے اوپر مقدمہ درجوے ان کو نامزد کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ہوگا سپیشلی اورسیس پاکستانی کو کہ نیو میٹرو سٹی کے جو جی ایم مارکیٹنگ ہے وہ کون ہے جو تھانا گجر خان میں مقدمہ درجوے اس میں محمد شرجیل جو جی ایم مارکیٹنگ ہے نیو میٹرو سٹی ان کو نامزد کیا گیا ہے عمر شہزاد جو ڈیولپنٹ ہیڈ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے اور زیراؤن مسعود جو بی ایس ایم کے کنٹری ہیڈ ہیں ان چار افراد کے خلاف تھانا گجر خان میں مقدمہ درجوے اب اس مقدمے کے مطن کو بھی میں پڑھوں گا کہ یہ مقدمے کا مطن جو انسپیکٹر نے مقدمہ درجوے اس کے مطن میں یہ کہتے ہیں یہ ایف ای آر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے مطن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بخدمت جناب ایس اچو صحیب تھانا گجر خان تحصیل گجر خان زلہ راولپنڈی درخواست براہ اندراج ایف ای آر زیر دفعہ پنجاب ڈیولپنٹ آف آف سٹیزن ایکٹ برخلاف الزامن ملک بلال بشیر والد ملک بشیر حسین سی او بی ایس ایم بلال سٹیل مل اینڈ ڈیولپرز محمد شرجیل جی ایم مارکٹنگ نیو میٹرو سٹی گجر خان مین جیٹی روڈ عمر شیزار ڈیولپنٹ ہیڈ اینڈ زراؤن مسعود کنٹری ہیڈ بی ایس ایم سٹیل مل اینڈ ڈیولپرز جناب ایالہ سائل محمد تارک والد دلبر حسنی رالپنڈی دولمنٹ آثارٹی کے میٹرو پلیٹن ڈیرکٹریٹ میں سکیم انسپیکٹر تائنات ہے سائل نے معمول کے وزٹ کے درمیان مورخہ بائیس جولائی بوقت ایک پچیس دن ہمرا سکیم سپریٹنڈنٹ شفقت محمود اسسٹن ڈیریکٹر پلیننگ میڈم میوش ڈرائیور نسار احمد جیپ سرکاری نمبر جیٹی روڈ کا وزٹ کیا جس کے دوران معلوم ہوا کہ الزام علین درجہ بالا نے ایتھارٹی سے الو پی منظور کروائے بغیر غیر کنونی ہاؤزنگ سکیم نیو میٹرو سٹی واقعہ موزہ پنڈوڑی متیال بائی خان مین جیٹی روڈ اندر حدود تھانہ گجر خان تحصیل گجر خان زلہ راول پینڈی کی ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر رکھے اور اس وجہ سے عوام الناس کے ساتھ دوخہ دے کے بھی مرتقب ہو رہے ہیں الزام علی کا یہ مل پنجاب ڈیولپمنٹ آف سیٹیزن ایکٹ کے مطابق غیر کنونی ہے جس کے مطابق ایتھارٹی کی جانب سے الزام علی نرجہ بالا کو نوٹس زیر دفعہ بارہ پانچ اور ریگولیشن نمبر چھپن پنجاب ڈیولپمنٹ آتھارٹی دوزار اکیس کی تجھ جاری کیا گیا کاپی لف ہے لیکن الزام علی نے نہ تو نوٹس کا جواب دیا اور نہ ہی پنجاب ڈیولپمنٹ آف سیٹیزن ایکٹ ون نائن سیون سکس کی خلاف ورزی بند کی اور عوام الناس دوخہ دہی کا کاروبار جاری کر رکھا ہے لہذا الزام علی کے خلاف زیر دفعہ پنجاب ڈیولپمنٹ آف سیٹیزن ایکٹ زیر دفعہ کے تحت ایف آی آر درجہ کر کے سخت قانونی کروائی کی جائے جی ناظرین یہ ایک مقدمہ درچہ ہے تو تھانہ گجر خان میں یہ آج درج کروائے گیا ہے اس میں یہ چاروں جو ملزمان ہیں کیونکہ باثر ملزمان ہیں ملک بلال بشیر کو صرف یہ ایک ہے کہ وہ ملک ریاض کا نواسہ ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو ایڈویٹیزمنٹ تھی وہ بھی روکی جا رہی ہے اس کے علاوہ سائیبر کرم سیل میں درخواست بھی دے دی جا چکی ہے لیکن کل کے پروگرام میں جو ملک بلال بشیر صاحب نے گوادر گاف سٹی میں جس طرح کا وہاں پہ لوگوں کو لوٹا وہاں پہ ان کو سہانے خواب دکھائے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے یہ ایک نئی ڈویلمنٹ تھی اب دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹر ہے نیو میٹرو سٹی ملک ریاض کے وہ بھی اپنے فائلوں کو ٹائر لگائیں گے یا وہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ انویسٹر رونا دونا شروع کر دے گا جن کو یہ خواہش تھی کہ ان کو سر چھپانے کے لیے ایک جگہ ملے کیا ان کو کبھی ملک بلال بشیر نیو میٹرو سٹی گجر خان اس کا نو سی لے کے ل او پی لے کے کیا غریب لوگوں کو ان کی ارازی ان کو دے گا یا ملک بلال بشیر بھی جس طرح اور غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ملکان کی طرح یہ بھی فراڈ کرے گا آنے والے وقت میں بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آئیں گے کل گوادر گاف سٹی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے کچھ متاثرین سے آپ کو ملوائیں گے کہ جو ابھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ